اسلام علیکم جی اسے انایہ ہنڈ ہیپر میڈیکل یونیورسٹی اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مارپولیجی بیسٹ کلاسیفیکیشن کیونکہ ہم نے اناٹمیکل کلاسیفیکیشن پڑھا بکٹیریا کا پچھلے ٹاپک میں اور بکٹیریا کیا چیزیں بکٹیریا کا سٹرکچر کے ساتھ ہے اس سب ہم نے پڑھا اب مارپولیجی بیسٹ کلاسیفیکیشن بکٹیریا کا کیا ہے وہ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے لیٹس سٹارٹ تری پرینسپل شیپ اور بکٹیریا اب تری پرینسپل شیپ ہے تری پرینسپل شیپ ہے بکٹیریا کا جو کہ کیا ہے ایک ہے کوکس جو کہ راؤنڈ شیپ ہوتا ہے ایک ہے بیسلر جو کہ راڈ شیپ ہوتا ہے اور ایک ہے سپیرلم جو کہ کرب اور ٹویسٹڈ راڈ ہوتا ہے آج ہے جی دیم میں پوم ایسیشیویٹو ایسیشیویشن دیم میں پوم ایسیشیویشن این پوم آف تو کوکائی ڈیفلو کوکس چین سٹریپرو کوکس کلسٹر سٹیفائیلو کوکس ٹیٹریڈ اور سرینہ ایس شون بیلو آج ہے جی یہ ہمیں دکھایا گیا ہے اب کے یہ جو مطلب چین میں ہوتا ہے وہ سٹریپٹو کوکس ہے جو کہ کلسٹر میں ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ سٹریپائیلو کوکس ہے جو کی کلسٹر میں جو کی چین میں ہوتا ہے اس سٹریپٹو کوکس ہے جو کی کلسٹر میں ہوتا ہے وہ سٹریپائیلو کوکس ہے اور جو کی کیا ہے ٹو کوکائی جب وہ ایک کٹے ہو جائے تو اس کو ہم ڈیپلو کوکس کہتے ہیں باقی یہ ٹیٹریڈ اور سرسینہ ہے ہمارے پاس نیوٹریشنل بیس کلسپیکیشن کیسا ہوا ہے بکٹیریا کا کاربن سورس اب کاربن اس کاربن سورس کیسے ہوا ہے تو مائکرو آرگنزم آر کلاسپائید انٹو ٹو گروپس آن دے بیسیز آب سورس آب کاربن اس آرٹوٹروپس آر اینڈ ہیٹروٹروپس آچھا جی اب مائکرو آرگنزم کلاسپیکیشن ہوا ہے ٹو گروپس میں آن دے بیسیز آب کاربن سورس کاربن کے ذریعے سے آکاربن کے بداولت سے کیا ہوا ہے مائکرو آرگنزم کا کلاسپیکیشن دو گروپس میں ہوا ہے ایک ہے آرٹوٹروپس ایک ہے ہیٹروٹروپس آب آرٹوٹروپس کیا ہے اور ہیٹروٹروپس کیا ہے تو آرٹوٹروپس آر دے آرگنزم which ڈیرائب کاربن پروم ان آرگنک کمپاؤنڈ ہے لائک سیو ٹو او آرگنزم جو کہ کاربن کو ڈیرائب کرتے ہیں کس چیز سے ان آرگنک کمپاؤنڈ ہے جیسے کہ سیو ٹو ہمارے ساتھ ان آرگنک ہے تو اس سے اگر یہ کاربن لے گا تو اسے ہم آرٹوٹروپس کہتے ہیں ہیٹروٹروپس کیا ہے آرگنزم جو کہ کاربن کو ڈیرائب کرتے ہیں کس چیز سے ڈیپرین آرگنک کمپاؤنڈ سے جیسے کہ ہمارے ساتھ شوگر ہو گیا آلکوہل اچھے جی اب ہمارے ساتھ انرڈی سورس میں اس کا کلاسیفیکیشن کیسے ہوا ہے آہ مایکرو آرگنزم ڈیپرین سورس آرگنزم میکرو آرگنزم جو اے نا ڈیپرین سورس آرگنزم پر دیپنڈ کرتا ہے جیسے کہ آرگنزم 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 پر دیپنڈ کرتا ہے جیسے میجر سورس آب انرجی اور سن لائٹ کو اپنے میجر سورس آب انرجی سمجھتے ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پوٹو آرگنزم کہتے ہیں اور آرگنزم جو کی کیمو جو کی کیمکلس کو من سورس آب انرجی سمجھتے ہیں تو اسے ہم کیمو آرڈو ٹراب کہتے ہیں آرڈو اٹو ٹراب میں سن لائٹ کو یا chemical کو کیا کرے as a source of chemical as a source of energy سمجھ لے as a source of energy use کرے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں photo auto drops کہتے ہیں جو کہ sunlight کو as a major source of energy use کرے اور جو کہ chemicals کو as a major source of energy use کرے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں chemo auto drops کہتے ہیں likewise hetero auto drops میں ایدھر use sunlight or chemical compound as energy source they are called photo photo hetero drops and chemo hetero drops likewise hetero drops میں ایدھر use جب hetero drops جو اینا وہ کیا کرے میں ایدھر use sunlight جو کہ for example ہمارے ساتھ جو اینا اب hetero drops جو اینا وہ sunlight کو as a chemical as a major source of energy use کرے یا chemicals کو as a major source so as a major source of energy use کرے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جب sunlight کو use کرے تو اسے ہم photo hetero drops کیتے ہیں اور جب chemical's کو use کرے تو اسے ہم chemo hetero drops کہتے ہیں اچھا جی اب ہمارے پاس ہے temperature best classification اب بکٹیریا کا temperature best classification کیسی ہوا ہے regarding temperature they are grouped into 3 categories 3 categories میں ڈوائٹ ہوئی ہیں ایک ہے سائکروفائل سائکروفائل میزوفائل اور تھرموفائل سائکروفائل او بکٹیریا ہے جو کہ لب to grow in the range of 0 degree centigrade to 25 degree centigrade او بکٹیریا جو کہ grow کر سکے کہاں سے کل نئے ٹمپریچر میں جو کہ 0 degree centigrade سے لے کر 25 degree centigrade میں grow کر سکے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سائکروفائل کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ ہیں میزو پائل میزو پائل love to grow between 25 degree centigrade to 40 degree centigrade او بکٹیریا جو کہ grow کر سکے کونسی او بکٹیریا جو کہ grow کر سکے 25 degree centigrade سے لے کر 40 degree centigrade میں تو اسے ہم میزو پائل کہتے ہیں ثرمو پائل اور بکٹیریا جو کہ grow کر سکے کونسی رینج میں 40 سے لے کر 85 degree centigrade میں grow کر سکتی ہے تو اسے ہم ثرمو پائل کہتے ہیں آچھا جی اب ہمارے پاس ہیں some species some species even grow 95 plus 95 آچھا جی some species even grows plus 95 degree centigrade as and hot sulfur اور spring اور ایسی بکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو کہ 98 degree centigrade سے کیا کرتے ہیں ہاتھ سر پر پہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ grow کر سکتے ہیں pH best classification اب pH best classification کیسے ہوا ہے regarding pH they are grouped into 3 categories 3 categories میں pH best classification بھی ہوا ہے ایک ہے acidopile ایک ہے neutropile اور ایک ہے alkalopile acidopile کون سا بکٹیریا کو کہتے ہیں acidopile اور بکٹیریا ہے جو کہ کیا کہتے ہیں love to grow in the range pH between 0 to 6 اور بکٹیریا جو کہ 0 to 6 pH میں grow کر سکے تو اسے ہم acidopile کہتے ہیں neutropile اور بکٹیریا جو کہ 6 to 8 pH میں grow کر سکے تو اسے neutropile کہتے ہیں اور الکائلو پائل الکائلو پائل اور بکٹیریا ہے جو کہ ایڈ سے above pH میں grow کر سکے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں الکائلو پائل کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ ہیں beneficial and harmful بکٹیریا اب کونسی بکٹیریا ہمارے لئے beneficial ہیں اور کونسی بکٹیریا ہمارے لئے نقصان دے ہیں truly speaking all the bacteria are potentially harmful اگر ہم سچ بول سکے تو ہمارے لئے کوئی بھی بکٹیریا ساری ہیں نقصان دے ہیں anyhow about 97% بکٹیریا are beneficial and 3% are لیکن کچھ ایسی بکٹیریا بھی ہے جو کہ 97% جو ہمارے لئے فائدہ من ہے اور 3% اس میں ہمارے لئے نقصان ہے جو کہ ہم use کرتے ہیں beneficial بکٹیریا میں ہمارے ساتھ کیا آتا ہے normal بکٹیریا جو 97% تو ہمارے لئے اچھی ہے ہمیں پائزہ دیتی ہے لیکن 3% کیا ہے ہمیں نقصان بھی دیتا ہے and other industrial and other industrial environmental بکٹیریا اور ایسی بکٹیریا جو کہ انڈسٹری اور انوارمنٹ میں ہم use کر سکتے ہیں بکٹیریا بکٹیریا بکٹیریا